بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس آوڈیو میں ہم کتاب شریعت و طریقت تسحیل مقال ورفا با عزاز شرع و علماء تصنیف علیہ حضرت امام اہل سنت مجاجد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا قادری حضرت اللہ نحو کی کتاب کو شروع کریں گے امیدہ یہ کتاب آپ کو پسند آئے گی ہم پیج نمبر ون سے اس کو شروع کرتے ہیں یہ اس کا پیج نمبر ون ہے ہم اس کتاب سے بسم اللہ کرتے ہیں مسئلہ کیا فرماتے ہیں علم دین اور وارثان انبیاء و مرسلین علیہم السلام اس مسئلے میں ایک زیادہ کہتا ہے کہ حدیث مبارک العلماء ورثال انبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں اس حدیث میں شریعت و طریقت دونوں کے علماء داخل ہیں اور جو شخص شریعت و طریقت دونوں کا جامع ہے وہ وراثت کے سبب سے عظیم و باعظمت رتوے اور سب سے کامل درجے پر فائز ہے جبکہ عمرو کا بیان ہے نمبر ایک شریعت صرف چند فرائز و واجبات اور سنتوں اور مستحبات کا نیز حلال و حرام کے چند مسائل کا نام ہے جیسے وضو اور نماز کی صورت نمبر دو اور طریقت نام ہے اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا نمبر تین اس میں نماز وغیرہ کی حقیقت کھل جاتی ہے نمبر چار طریقت ایک موجے مارتا ہوا دریا اور ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں اور شریعت اس دریا کے مقابلے میں ایک قطرہ ہے نمبر پانچ انبیاء کی وراست کا مقصد یہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنا ہے اور شان نبوت و رسالت کا یہی تقاضہ ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام بھی بطور خاص اسی مقصد کے لیے بھیجے گئے بھائیو علماء ظاہر کسی طرح اس وراست کی قابلیت نہیں رکھتے نمبر ساتھ نہ یہ علماء علماء ربانی وغیرہ کہے جا سکتے ہیں نمبر آٹھ ان علماء کے مکرف ریب کے جال سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے یہ لوگ مازاللہ شیطان ہیں یہ علماء طریقت کے راستے میں رکاوٹ اور دیوار ہیں حالانکہ طریقت ہی اصل منزل ہے نمبر دس یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ بہت سے علماء و اولیاء نے اپنی اپنی تصانیف میں ان باتوں کی تصریح کی ہے عمرو میں ایسی ہی مزید باتیں کہیں ہیں درہاس یہ ہے کہ زیادہ عمرو میں سے کس کا قول صحیح ہے اور اس مسئلے میں تحقیق کیا ہے اگر عمرو غلطی پر ہے تو اس پر کوئی شریق گریفت بھی ہے یا نہیں وہ کہتا ہے کہ میری غلطی تب ثابت ہوگی جب میرے اقوال کا غلط ہونا اولیاء کے اقوال سے ثابت کیا جائے جن سے ہدایت ملتی ہے ان کے اقوال کے علاوہ میرے اقوال غلط ثابت نہیں ہو سکتے مکمل تفصیل سے جواب دیں آپ کو قیامت کے دن عجر ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے شریعت نازل فرمائی اور اسی کو اپنی بارگاہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنایا پس جو شریعت کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے وہ خسارے میں اور خواہش نفس کا پیروکار ہوگا اور گمراہ و سرکش ہوگا اور افضل درود اور سب سے مکمل سلام ہو ان پر جو تمام رسولوں میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستوں کی طرف بلانے والوں میں سب سے افضل ہیں پس شریعت کے ذریعے ہی سب سے بڑے اور بلند رتبے یعنی اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا نصیب ہوتا ہے اور جس نے شریعت کی مخالفت کی تو وہ بھی پہنچ گیا لیکن کہاں جہنم میں اور درود اور سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اصحاب پر اور آپ علیہ السلام کے علماء اور آپ علیہ السلام کے گروہ پر جو علم کے وارث اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سیکھنے والے ہیں آمین یا رب العالمین اے اللہ تیرے لیے حمد ہے اے میرے رب میں شیطان کے حملوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اے میرے رب میں تیری پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ شیعتین میرے پاس آئیں زیاد کا قول حق اور صحیح ہے جبکہ عمرو کا گمان باطل گھناؤنا اور کھلی بیدینی ہے اس کی شیطانیت سے بھرپور کلام میں دس فکریں ہیں ہم ان سب کے متعلق تھوڑی تھوڑی ایسی گفتگو کریں گے کہ انشاءاللہ الكریم مسلمانوں کے لیے فائدہ مند اور نفع بخشو اور شیطانوں کو جڑ سے اکھار کر پھینک دینے والی ہو نمبر ایک عمرو کا یہ قول کہ شریعت صرف فرض و واجب اور حلال و حرام کے چند مسائل کا نام ہے محض اندھہ پن ہے شریعت جسم و جان اور روح و قلب اور تمام علوم الہیہ اور لا متناہی معرف سب کی جامع ہے ان مسکورہ تمام چیزوں میں سے طریقت اور معرفت محض ایک ٹکڑے کا نام ہے اور اسی وجہ سے تمام علیہ اکرام کے قطعی جماع سے فرض ہے کہ تمام حقائق کو شریعت متحرہ پر پیش کیا جائے اگر وہ حقائق شریعت کے مطابق ہوں تو حق اور قابل قبول ہیں ورنہ مردود وارسوا ہیں تو یقیناً قطع شریعت ہی اصل کار ہے اور شریعت ہی سب کا دارمدار ہے شریعت ہی کسوٹی اور میار ہے شریعت کا معنی ہے راستہ اور شریعت محمدیہ کا ترجمہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تو یہ معنی اپنے عموم و اطلاق کے اعتبار سے تمام ظاہر و باطن کو شامل ہے صرف چند جسمانی احکام کے ساتھ خاص نہیں یہی وہ راستہ ہے کہ پانچوں وقت ہر نماز بلکہ ہر رکت میں اس کا مانگنا اور اس پر ثابت قدمی کی دعا کرنا ہر مسلمان پر واجب یعنی سور فاتح پڑھنا واجب ہے اور اس میں اہدن الصراط المستقیم بھی ہے جس میں دعا ہے جس میں یہ دعا ہے کہ ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلا ان کی شریعت پر ثابت قدم رکھ حضرت عبداللہ بن عباس اور امام ابو العالیہ اور امام حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں صراط مستقیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق و عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہی شریعت وہ راہ ہے جس پر خدا ملتا ہے چنانچہ قرآن مجید میں ہے بے شک اس سیدھی راہ پر میرا رب ملتا ہے اور شریعت ہی وہ راہ ہے جس کی مخالفت کرنے والا بددین گمراہ ہے چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب تم فرما دو کہ یہ شریعت میری سیدھی راہ ہے تو اس کی پیروی کرو اور اس کے سوا اور راستوں کے پیچھے نہ جاؤ کہ بے تمہیں خدا کی راہ سے جدا کر دیں گے اللہ تمہیں اس کی تاقید فرماتا ہے تاکہ تم پرہیزگاری کرو سورہ الانعام دیکھا قرآن عظیم نے صاف فرما دیا ہے کہ شریعت ہی صرف وہ راہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنا نصیب ہوتا ہے اس کے سوا آدمی جو راہ چلے گا اللہ کی راہ سے دور جا پڑے گا نمبر دو عمرو کا دوسرا کول کہ طریقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کا نام ہے محض پاگلپن اور جہالت ہے معمولی صاحب پڑھا لکھا آدمی بھی جانتا ہے کہ طریق یعنی طریقہ طریقت ان تینوں لفظوں کا معنی ہے راستہ نہ کہ پہنچ جانا تو یقیناً طریقت بھی راستے ہی کا نام ہے اب اگر وہ راستہ شریعت سے جدا ہو وہ اللہ تعالیٰ تک نہ پہنچائے گا بلکہ شیطان تک پہنچائے گا اور وہ راستہ جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں لے جائے گا کیونکہ شریعت کے علاوہ تمام راہوں کو قرآن عظیم نے باطل و مردود قرار دیا تو لازمی طور پر ثابت ہوا کہ طریقت یہی شریعت ہے اور اسی روشن راہ کا ایک ٹکڑا ہے اور طریقت کا شریعت سے جدا ہونا ناممکن ہے جو اسے شریعت سے جدا مانتا ہے وہ طریقت کو خدا کا راستہ نہیں بلکہ ابلیس کا راستہ مانتا ہے مگر صحی و سچی طریقت ہرگی شیطان کا راستہ نہیں بلکہ وہ قطع طور پر خدا عزوجل کا راستہ ہے جب طریقت خدا کا راستہ ہے تو یقیناً وہ شریعت متہرہ ہی کا حصہ ہے نمبر تین طریقت میں جو حقائق وغیرہ آدمی پر کھلتے ہیں وہ شریعت کی پیروی ہی کا صدقہ ہے ورنہ شریعت کی پیروی کے بغیر بڑے بڑے کشف تو راہبوں اور ہندو جوگیوں سنیاسیوں کو بھی ہوتے ہیں ان کے کشف انہیں کہاں لے جاتے ہیں کسی بھڑتی آگ اور دردناک عذاب کی طرف لے جاتے ہیں لہذا شریعت کی پیروی کے بغیر کسی کشف کا کوئی فائدہ نہیں نمبر چار شریعت کو قطرہ اور طریقت کو دریا کہنا اس مجنون اور پکے پاگل کا کام ہے جس نے یہ سن رکھا ہے کہ دریا کا پارٹ بہت وسیع ہوتا ہے لیکن وہ نہیں جانتا کہ اس پارٹ کی وسط اس وجہ سے ہے شریعت منبہ ہے یعنی پانی پھوٹنے کی جگہ اور طریقت اس منبہ سے نکلا ہوا دریا بلکہ شریعت تو اس مثال سے بھی بلندو بالا ہے کہ اس مثال سے شریعت کی کماہ کا اہمیت واضح نہیں ہوتی کیونکہ پانی جس جگہ یعنی منبہ سے نکلتا ہے زمینوں کو سراب کرتے وقت اس نکلنے والی جگہ کا مختاج نہیں کہ وہاں سے تو یہ باہر آ ہی گیا یوں ہی دریا سے نفع اٹھانے والوں کو دریا سے نکلنے کی جگہ کی کچھ حاجت نہیں کہ جب انہیں پانی مل گیا تو انہیں پانی نکلنے کی جگہ سے کیا تعلق وہ باقی رہے یا نہ رہے لیکن شریعت ایسا منبہ ہے کہ اس سے نکلے ہوئے دریا یعنی طریقت کو ہر وقت اپنے منبہ کی حاجت ہے اس اصل یعنی شریعت سے تعلق ٹوٹتے ہی صرف یہ ہی نہیں ہوگا کہ آئندہ کے لیے مدد موقوف ہو جائے گی اور فی الحال جتنا پانی آ چکا اس سے فائدہ حاصل ہوتا رہے گا بلکہ جیسے ہی شریعت سے تعلق ٹوٹا فوراں طریقت کا دریا فنا ہو جائے گا بوند تو بوند پانی کی نمی کا نام بھی نظر نہ آئے گا اور کاش کہ اس سے اتنا ہی نقصان ہوتا کہ شریعت کا دریا سوکھنے سے باغات سوک جائیں کھیت مرجا جائیں اور آدمی پیاسے تڑپت رہیں لیکن ہرگز صرف اتنا نقصان نہیں ہوگا بلکہ طریقت کے دریا کا تعلق جیسے ہی اپنے نکلنے کے مقام یعنی شریعت سے ٹوٹے گا وہ تمام دریا شولے مارتی ہوئی پھڑکتی آگ میں تبدیل ہو جائے گا اور پھر کاش کہ وہ شولے زہری آنکھوں سے دیکھے جا سکتے تاکہ جو لوگ شریعت سے تعلق توڑ کر جلے اور خاک سیاہ ہوئے انہیں دیکھ کر دوسرے لوگ بچ جاتے اور ان کے برے انجام سے عبرت حاصل کرتے مگر ایسا نہیں ہے بلکہ وہ آگ تو اللہ کی بڑکائی ہوئی آگ کے دلوں پر چڑھتی ہے سورہ الحمزہ آہت چھے اور ساتھ اندر سے دل جل جاتے ہیں ایمان برباد ہو جاتا ہے لیکن ظاہر میں وہی طریقت کا پانی نظر آتا ہے جو شیطان دھوکے سے انہیں دکھاتا ہے دیکھنے میں دریاء اور حقیقت میں آگ کا بڑکتا ہوا علاؤ افسوس کے اس پردے نے لاکھوں کو ہلاک کر دیا شریعت و طریقت اور دریاء اور منبا کی مثال کے درمیان ایک عظیم فرق اور بھی ہے جس کی طرف پہلے اشارہ کیا کہ دریاء سے نفع اٹھانے والوں کو نفع اٹھاتے ہوئے دریاء کے نکلنے کی جگہ کی کوئی حاجت نہیں لیکن طریقت سے نفع اٹھانے والوں کو ہر وقت اور ہر لمحہ شریعت کی مختاجی رہتی ہے کیونکہ طریقت کا یہ پاکیزہ میتھا دریاء جو شریعت کے جو جو شریعت کے برکت والے سرچشمے سے نکل کر فیضیاب کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک سخت خاری ناپاک دریاء بھی بہتا ہے یہ میتھا ہے پانی خوشگوار اور یہ خاری ہے سورہ فاطر آیت نمبر بارہ یہاں ذہن میں سوال آئے گا وہ دوسرا خاری دریاء کیا ہے تو سنیئے وہ شیطان ملون کے وسوسے اور دھوکے ہیں تو طریقت کے شیری دریاء سے نفع لینے والوں کو ہر لمحہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہر نئی لہر پر اس لہر کے رنگ مزہ بو کو اصل منبع یعنی شریعت کے رنگ مزہ بو سے ملاتے رہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ لہر شریعت کے منبع سے آئی ہے کیاں شیطانی پشات کی پدبودار خاری دھوکہ دے رہی ہے لیکن یہاں ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جب دونوں دریاؤں میں رنگ بو مزے میں اتنا واضح فرق ہے تو جیسے ہی کوئی شیطانی چکر ہوگا آدمی کو فوراں پتہ چل جائے گا کہ یہ طریقت کا صاف شیری دریاؤں نہیں بلکہ شیطان کی طرف سے دھوکہ ہے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اصل کٹھن مرحلہ یہاں پر یہ ہے کہ طریقت کا پاک مبارک منبع اس قدر لطیف اور نفیس ہے کہ کمال لطافت کی وجہ سے اس کا مزہ بہت جلد زبان سے اتر جاتا ہے رنگت مزہ وہ کچھ یاد نہیں رہتی اور اس کے ساتھ ہی چکھنے سونگنے اور دیکھنے کے مانوی احساسات بھی فاسد ہو جاتے ہیں اور پھر آدمی گلاب آدمی کو گلاب اور پشاب میں تمیز نہیں رہتی وہ ابلیس کا کھاری بدبودار بدرنگ پشاب گھٹا گھٹ چڑھا جاتا ہے اور گمان یہ کرتا ہے کہ طریقت کے دریاء کا میتھا خوشبودار اور خوشرنگ پانی پی رہا ہے اس ساری گفتگو سے معلوم ہوا کہ شریعت منبع اور دریاء کی مثال سے بہت بلند ہے مبال اللہ مصال العالی اور اللہ ہی کے لیے بلند صفت ہے شریعت متہرہ ایک ربانی نور کا فانوس ہے کہ دینی جہاں کہ دینی جہاں میں اس کے سوا کوئی روشنی نہیں اور اس روشنی کی کوئی حد نہیں یہ زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے اس نور میں زیادتی اور اضافہ پانے کے طریقے کا نام طریقت ہے یہی روشنی بڑھ کر صبح اور پھر سورج اور اس کے بعد سورج سے بھی زیادہ غیر متناہی درجوں تک ترقی کرتی ہے اسی سے اشیاء کی حقیقتیں کھلتی ہیں اور نور حقیقی تجلی فرماتا ہے اسی روشنی کو علم کے مرتبے میں معرفت اور مرتبہ تحقیق میں حقیقت کہتے ہیں یعنی اصل وہی ایک شریعت ہے مختلف مرتبوں کے اعتبار سے اس کے مختلف نام رکھے جاتے ہیں جب شریعت کا یہ نور بڑھ کر صبح کی طرح ہو جاتا ہے تو ابلیس لین خیرخوا بن کر آتا ہے اور اسے کہتا ہے چراغ بجا دو کہ اب تو صبح خوب روشن ہو گئی ہے اگر آدمی شیطان کے دھوکے میں نہ آئے تو شریعت کا یہ نور بڑھ کر بن ہو جاتا ہے اس پر شیطان کہتا ہے کیا اب بھی چراغ نہ بجائے گا اب تو سورج روشن ہے اب تجھے چراغ کی کیا حاجت ہے روز روشن میں شما جلانا تو بے فکوف کا کام ہے یہاں پر اگر ہدایتِ الہی آدمی کے مدد فرمائے تو بندہ لا خول پڑھ کر شیطان کو بھگا دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے دشمن یہ جسے تو دن یا سورج کہہ رہا ہے یہ آخر کیا ہے اسی فانو سے شریعت ہی کا نور ہے اگر اسے بجا دیا تو نور کہاں سے آئے گا یہ کہنے پر شیطان ناکام و نامراد ہو جاتا ہے اور بندہ اللہ تعالی کی مدد سے نور حقیقی تک پہن جاتا ہے لیکن اگر بندہ شیطان کے فریب میں آ گیا اور سمجھا کہ ہاں دن تو ہو گیا اب مجھے چراغ کی کیا حاجت رہی اور یہ سمجھ کر اس نے شریعت کا چراغ بجا دیا تو جیسے ہی یہ چراغ بجائے گا ہر طرف خب اندھیرہ ہو جائے گا کہ جیسے ہی اسے بجایا ہر طرف ایسا سخت اندھیرہ ہو گیا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا جیسا کہ قرآن عظیم نے فرمایا ایک پر ایک اندھیریاں ہیں اپنا ہاتھ نکالے تو نہ سجھے اور جسے خدا نور نہ دے اس کے لئے نور کہاں سورہ نور آیت نمبر چالیس تو یہ ہیں وہ لوگ جو طریقت بلکہ اس سے بلند مرتبہ حقیقت تک پہنچ کر اپنے آپ کو شریعت سے بے پروہ سمجھے اور شیطان کے دھوکے میں آ کر اس فانوسِ الہی کو بجا دیا اور تباہ و برباد ہو گئے اور یہاں پر بھی وہی پہلے والا معاملہ ہے کہ کاش یہی ہوتا کہ اس نور کے بجنے سے جو عالم کھیر اندھیرہ چھایا وہ انہیں اپنی آنکھوں سے نظر آ جاتا کہ شاید وہ نادم ہو کر توبہ کرتے اور چونکہ فانوسِ شریعت کا مالک یعنی اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما کر انہیں پھر وہی روشنی عطا فرما دیتا مگر یہاں یہ معاملہ ہے کہ شیطان جہاں دھوکے سے آدمی کے ہاتھ سے فانوسِ شریعت بجا دیتا ہے اس کے ساتھ ہی اپنی طرف سے ایک سادشی بتی جلا کر ان کے ہاتھ میں تمہ دیتا ہے اور یہ لوگ اسی کو نور سمجھتے رہتے ہیں حالانکہ حقیقت میں وہ نور نہیں بلکہ نار یعنی آگ ہے اور یہ بے وقوف اور جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت والوں کے پاس کیا ہے ایک چراغ ہے جبکہ ہمارے پاس تو ایسا نور ہے جو اپنی نورانیت سے سورج کو شرمندہ کر رہا ہے شریعت ایک کترہ اور ہماری طریقت ایک دریا ہے لیکن ایسا سمجھنے والے جانتے نہیں کہ شریعت ہی حقیقتاً نور ہے اور شریعت سے کٹی ہوئی طریقت محض دھوکہ وافریب ہے اور انقریب قیامت میں حال کھل جائے گا کہ زندگی بھر بندہ بندہ خدا بن کر رہا یا بندہ شیطان بن کر خلاصہ کلام خلاصہ کلام یہ ہے کہ شریعت کی حاجت ہر مسلمان کو ایک ایک سانس ایک ایک پل ایک ایک لمحہ پر مرتے دم تک ہے اور طریقت میں قدم رکھنے والوں کو تو یہ حاجت اور زیادہ ہے کہ راستہ جس قدر باریک و کٹھن ہوتا ہے رہنما کی حاجت بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے اور رہنما یہاں پر شریعت ہے اسی وجہ سے حدیث میں آیا حضور سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر فقہ کے عبادت میں پڑھنے والا ایسا ہے جیسا چکی کھینچنے والا گدہ یہ مشکت جھیلے اور نفع کچھ نہیں خولیہ تلولیہ امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دو شخصوں نے میری پیٹ توڑ دی یعنی وہ ایسی مسئیبتیں ہیں جن کا کوئی علاج نہیں جاہل عابد اور وہ عالم کے علانیاں بے باکانہ گناہوں کا ارتکاب کرے اے عزیز شریعت ایک عمارت ہے اس کی بنیاد عقائد اور چنائی عمل ہے پھر زہری عامال وہ دیواریں ہیں جو اس بنیاد پر تعمیر کی گئیں اور جب وہ تعمیر اوپر چڑھ کر آسمانوں تک بلند ہو جاتی ہے تو طریقت کہلاتی ہے دیوار جتنی انچی ہوگی اسی قدر زیادہ اسے بنیاد کی حاجت ہوگی بلکہ عمارت میں ہر اوپر والے حصے کو نیچے والے حصے کی حاجت ہوتی ہے اگر نیچے سے دیوار نکال دی جائے تو اوپر والا حصہ بھی گر جائے گا تو وہ شخص احمق ہے جسے شیطان نے نظربندی کر کے اس کے عامال کی بلندی آسمانوں تک دکھائی اور دل میں یہ بات ڈالی کہ تم تو زمین کے دائرے سے اوپر گزر گئے ہو تمہیں ان نیچے والے حصوں کی کیا حاجت اور پھر اس احمق نے شیطان کے دھوکے میں آ کر بنیادوں سے تعلق توڑ لیا تو نتیجہ وہ نکلا جو قرآن مجید نے فرمایا اس کی عمارت اسے لے کر جہنم میں گر پڑی سورہ توبہ ایک سو نو اللہ کی پناہ ہے ان باتوں سے اسی لیے اور یہ اکرام رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں جاخل صوفی شیطان کا مسخرہ ہے اسی لیے حدیث میں آیا حضور سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فقی شیطان پر ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہے تیر مزید بغیر علم کے عبادت میں مجاہدہ کرنے والوں کو شیطان انگلیوں پر نچاتا ہے ان کے موں سے لگام اور ناک میں نکیل ڈال کر جدر چاہے کھینچتا پیرتا ہے اور طریقہ سے جاہل سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں نمبر پانچ عمروں کا شریعت کو طریقہ سے جدا سمجھ کر یہ کہنا کہ انبیاء علیہ السلام صرف طریقت کے لیے مبوض کیے گئے ہیں صراحتا کفر و ارتداد و بیدینی و زندیق پن اور لانت کا سبب ہے کیونکہ یہ واضح طور پر شریعت متحرق و موتل و محمد اور فضول و باطل کہرانا ہے اور یہ کفر و ارتداد ہے ہاں اگر عمرو یہ کہتا ہے کہ اصل مقصود اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے تو حق و صحیح تھا مگر افسوس ہے اس پر جو اپنی شدید جہالت کی وجہ سے نہ جانے یا جانے مگر شریعت سے دشمنی کے سبب یہ بات نہ مانے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت ہے اور کوئی نہیں ہم اوپر ثابت کر رہے ہیں کہ شریعت کے سوا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے تمام راستے بند ہیں اور اگر کوئی طریقت کو شریعت سے جدہ راستہ سمجھتا ہے تو ہرگز ایسی طریقت کا راستہ اللہ تعالیٰ تک نہ پہنچائے گا بلکہ وہ راستہ بند ہے اور اس پر چلنے والا مردود ہے اور انبیاء کرام علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کا یہ کہنا کہ وہ ایسی طریقت کے لیے بھیجے گئے سراسر جھوٹ تحمت اور لانتی و مردود فیل ہے کیا کوئی شخص اس بات کا ثبوت دے سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شریعت کے خلاف کسی دوسرے راستے کی طرف بلائیا ہو ہرگز نہیں جب حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر پر شریعت کی طرف ہی بلائیا اور یہی راستہ ہمارے لئے چھوڑا تو شریعت کا خادم اس کا خامی اس کا عالم کیوں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم نہ ہوگا ہم پوچھتے ہیں کہ اگر بالفرض شریعت صرف فرض واجب سنت مستحب حلال حرام ہی کے علم کا نام ہے تو یہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا ان کے غیر سے اگر اسلام کا دعویٰ رکھتا ہے تو ضرور کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہے جب یہ تسلیم ہے تو اس کا عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث نہ ہوگا تو کس کا ہوگا علم بھی حضور کا ترقہ بھی حضور کا پھر اس شریعت کا پانے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث نہ ہو اس کا کیا مطلب ہے اور اگر اس کے جواب میں کوئی یہ کہے کہ یہ علم تو ضرور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے مگر اس نے دوسرا حصہ یعنی علم باطن حاصل نہ کیا لہذا یہ وارث نہیں تو ایسے آدمی سے کہا جائے گا کہ اے جاہل کیا وارث کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مورس یعنی براسر چھوڑنے والے کا کل مال پائے اگر ایسا ہو تو جہاں میں کوئی عالم کوئی ولی کوئی صدیق انبیاء علیہ السلام کا وارث نہ بن سکے گا کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا کل علم تو غیر انبیاء کو مل ہی نہیں سکتا اس صورت میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ علمہ انبیاء کے وارث ہیں معاذ اللہ غلط ہو کر محال ہو جائے گا اور اگر بالفرض شریعت و طریقت دو جدہ راہیں مانیں اور دونوں میں قطرہ و دریاء کی نسبت مانیں یعنی شریعت کو قطرہ اور طریقت کو دریاء مانیں جس طرح یہ جاہل عمر بکتہ ہے جب یہ کہنا کہ علمہ شریعت انبیاء علیہ السلام کے بلکل وارث نہیں محس پاگل ہے کیونکہ وراثت چھوڑنے وارے کے ترکے سے جس کو بلکل تھوڑا سا حصہ ملا وہ بھی وارث ہوتا ہے اور انبیاء علیہ السلام کے علم میں تو جس کو ملا تھوڑا ہی ملا بلکہ اگر شریعت و طریقت کی جدائی فرض کر لیں تو بھی بطور انصاف حدیث ان طریقت سے جاہل شیطان کے مسکروں پر الٹی پڑے گی علمائے ظاہر ہی انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ٹھہریں گے اور علماء باطن وراست انبیاء سے محروم ٹھہریں گے کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام نبی بھی ہوتے ہیں اور ولی بھی اور علوم نبوت وہ ہوتے ہیں جنہیں شریعت کہتے ہیں جس کی طرف وہ عام امت کو دعوت دیتے ہیں اور علوم ولایت وہ ہوتے ہیں جن کو یہ جاہل طریقت کہتے ہیں اور وہ خاص خاص لوگوں کو خفیہ علوم دیا جاتے ہیں تو علماء باطن جو علومِ ولایت کے وارث ہوئے وہ اولیاء کے وارث ٹھہرے نہ کہ انبیاء علیہ السلام کے انبیاء علیہ السلام کے وارث تو یہ علماء ظاہر ہی ٹھہرے جنہوں نے علومِ نبوت پائے مگر یہ اس جاہل کی شدید جہالت ہے کہ شریعت اور طریقت کو جدہ راہیں سمجھا ہرگز یہ دونوں جدہ راہیں نہیں اور نہ ہی اولیاء رضی اللہ عنہ کبھی غیر علماء ہوتے ہیں علامہ مناوی شرع جامع صغیر پھر عارف باللہ سیدی عبدالغنین عبدالسی علیہ الرحمہ حدیقہ ندیہ میں فرماتے ہیں کہ امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں علم باطن وہی جانتا ہے جو علم ظاہر جانتا ہے اور امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے کبھی کسی جاہل کو اپنا ولی نہ بنایا یعنی بنانا چاہا تو پہلے اسے علم دے دیا اس کے بعد ولی کیا علم باطن علم ظاہر ہی کا نتیجہ ہوتا ہے تو جو علم ظاہر نہیں رکھتا وہ علم باطن کیسے پاسکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق بندوں کے پانچ علم ہیں علم ذات علم صفات علم اسمہ علم افعال علم احکام ان علوم میں ہر پہلا علم دوسرے کی بنسبت زیادہ مشکل ہے یعنی پہلا علم سب سے مشکل اور آخری علم سب سے آسان ہے تو جو سب سے آسان علم یعنی علم احکام حاصل کرنے سے آجیز ہوگا وہ سب سے مشکل علم ذات اس طرح حاصل کرے گا عمرو جاہل نے علماء ظاہر کو متعلقاً متعلقاً وراثت انبیاء علیہ السلام سے محروم کہا حالانکہ قرآن عظیم نے ان سب کو انبیاء علیہ السلام کا وارث قرار دیا حتیٰ کہ بے عمل یعنی فرائض و واجبات کی پابندی کریں مگر دیگر نیک کاموں مستحبات و نوافل میں سستی کریں ایسے علماء کو بھی وارث قرار دیا جبکہ وہ صحیح اقائد رکھتے ہوں اور سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہوں یہ قید اس لیے ہے کہ جو اقائد میں صحیح نہیں اور دوسروں کو غلط اقائد کی طرف بلانے والا ہے وہ خود گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہے ایسا آدمی نبی علیہ السلام کا نبی علیہ السلام کا وارث نہیں شیطان کا نائب ہوتا ہے لہذا صرف صحیح اقائد والا اور اس کی طرف دوسروں کو بلانے والا انبیاء علیہ السلام کا وارث ہے اگرچہ بے عمل ہو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرمایا علماء شریعت کے وارث ہیں اگرچہ بے عمل ہو تو ہم جواب دیتے ہیں کہ اللہ عدو جل نے فرمایا پھر ہم نے کتاب کا وارث کیا اپنے چنے ہوئے بندوں کو تو ان میں کوئی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے اور کوئی متوسط حال کا اور کوئی بہکم خدا بھلائیوں میں سبقت لے جانے والا ہے یہی بڑا فضل ہے سرہ فاطر آیت 32 سرٹی ٹو اس آیت میں غور کرو اور سمجھو کہ وہ بے عمل و گناہوں سے اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب کا وارث فرمایا اور اپنے چنے ہوئے بندے قرار دیا احادیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تفسیر میں فرمایا ہم میں جو سبقت لے جانے والا ہے وہ تو سبقت لے جانے والا ہی ہے اور جو متوسط حال کا ہو وہ بھی نجات والا ہے اور جو اپنی جان پر ظالم ہے اس کی بھی مغفرت ہے شریعت کا عالم اگر باعمل بھی ہو تو چاند ہے کہ خود کھنڈا اور دوسروں کو روشنی دینے والا اور اگر باعمل نہ ہو تو شما کی طرح ہیں کہ خود جلے مگر دوسروں کو روشنی دے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو لوگوں کو بھلائی سکاتا ہے اور خود کو بھلائی ہوئے ہیں اس فلیتے یعنی چراخ کی بتی کی طرح ہیں جو لوگوں کو روشنی دیتا ہے اور خود جلتا ہے بزار تبرانی نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص قرآن پڑھ لے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیثیں خوب جات کر لے اور اس کے ساتھ طبیعت صلیقہ دار رکھتا ہو تو وہ انبیاء کرام علیہ وسلم کے نائبوں میں سے ایک ہے دیکھو یہاں وارث تو وارث اللہ تعالی نے خلیفت الانبیاء ہونے کے لیے صرف تین شرطیں مقرر فرمائیں کہ قرآن و حدیث جانے اور ان کی سمجھ رکھتا ہو خلیفہ و وارث میں فرق ظاہر ہے آدمی کی تمام اولاد اس کی وارث ہے مگر جانشین ہونے کی لیاقت ہر ایک میں نہیں آج کی آوڈیو کے لیے اتنا پھر انشاءال آگلی آوڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ